السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے مختصر سمانے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ پیش خدمت ہے آپ مشہور عالم دین عالم ربانی مناظر اسلام شاملی کے محاز پر انگریزی فوج سے دست بدست جنگ کرنے والے مجاہد ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دار العلوم دیوبن کے بانی اور حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمہ اللہ کے ممتاز خلفہ میں تھے آپ کی ولادت با سعادت ماہ شعبان المعظم یا رمضان المبارک سن بارہ سو ارتالیس ہجری مطابق اٹھارہ سو بتیس عیسوی میں بمقام نانوتا زلہ سہارنپور یوپی میں ہوئی آپ کا تاریخ نام خرشید حسین ہے آپ کے والد ماجد کا نام شیخ اسد علی اور دادا کا غلام شاہ تھا آپ نے ابتدائی کتاب نانوتا ہی میں پڑھیں اس کے بعد دیوبند تشریف لے گئے آپ نے مولوی محتاب علی رحمہ اللہ اور شیخ نحال احمد رحمہ اللہ سے تحصیل علم کیا اس کے بعد اپنے نانا کے یہاں جو سہارنپور میں مقیم تھے تشریف لے گئے اور وہاں مولوی محمد نواز رحمہ اللہ سے عربی کی بعض کتابیں پڑھیں سن بارہ سو ساٹھ ہجری میں مولانا مملوک علی نانوتوی رحمہ اللہ کے ہمراہ دہلی تشریف لے گئے جہاں آپ نے علم نحو کی مشہور کتاب کافیہ پڑھی الغرض علوم متداورہ کی تکمیل آپ نے مولانا مملوک علی رحمہ اللہ اور مفتی صدر الدین آسردہ رحمہ اللہ سے کی اور علم حدیث کی تحصیل حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمہ اللہ اور حضرت شاہ عبدالغنی مجددی دہلوی رحمہ اللہ سے کی اس طرح آپ نے علوم مروجہ میں مہارت پیدا کی علم حدیث کے تحصیل کے دوران ہی آپ نے رئیس الاولیاء حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے بیعت کر کے راہ سلوک اختیار کی اور اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے تحصیل علم کے بعد آپ نے ذریعہ معاش کے لیے حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ کے مطبع احمدی دہلی میں تصحیح کتب کا کام اختیار فرمایا اسی دوران آپ نے مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمہ اللہ کی فہمائش پر صحیح بخاری کی آخری چند سیپاروں کا حاشیابی تحریر فرمایا تصحیح کتب کے ساتھ آپ نے درس و تدریس کا بھی سلسلہ شروع فرما دیا چنانچہ آپ کا درس بالعموم مطابع ہی کی چہار دیواری میں ہو جس میں صرف خاص لوگ ہی شریک ہوتے تھے آپ کے فحض تعالیم نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ مولانا احمد حسن امروحوی رحمہ اللہ اور مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمہ اللہ وغیرہ جیسے باکمال اور نامور علماء کی جماعت پیدا کی آپ نے ذریعہ معاش کے لئے مطبع مجتبائی میرٹ اور مطبع حاشمی میرٹ میں بھی ملاسمت کی اس دوران میں بھی ترس و تدریس کا سلسلہ برابر جاری رہا آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہندوستان میں علوم دینیہ کی نشعت ثانیہ کے لئے اسلامی تعلیمی تحریک کا احیاء ہے چنانچہ سن اٹھارہ سو ستاون عیسوی کی جنگ آزادی کی شکست کے بعد مسلمانوں کی دینی مذہبی سماجی معاشرتی اور تعلیمی انحتاط کو دیکھتے ہوئے آپ نے اٹھارہ سو ستاون عیسوی مطابق اٹھارہ سو تیراسی ہجری میں دار العلوم دیوبند قائم فرمایا جس کی خدمات روز روشن کی طرح آیا ہیں اسی طرح عقد بیوگان کی ترویج بھی آپ کا عظیم الشار معاشرتی اور اصلاحی کارنامہ ہے آپ نے بحیثت مناظر اسلام عیسائیت کے خلاف مشہور عیسائی پادری تارہ چند سے دہلی میں مناثرہ کیا جس میں وہ لا جواب ہو کر فرار ہو گیا سن بارہ سو تیرانوے ہجری میں چاندپور زرہ شہا جہاپور میں ایک میلے خدا شناسی منعقد ہوا جس میں تمام مذاہب کے علماء اور عوام کے سامنے رد تثلیث اور حقانیت مذہب اسلام پر لا جواب تقریر کی سن بارہ سو چورانوے ہجری میں پندت دیانن سرسوتی بانی تحریک آلیہ سماج سے بھی مباحثہ ہوا جس میں اس نے بھی راہ فرار اختیار کی الغرز عیسائیت کے خلاف مناظرہ اور تقریریں کر کر کے آپ نے اس مذہب کی دھجیاں بکھیر دی بہت سے لوگ تائب ہوئے اور راہ راست اختیار کی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں بھی آپ نے حصہ لے کر شاملی زلہ مظفر نگر کی تحصیل فتح کر ڈالی اس کے علاوہ آپ نے زبردست علمی کارنامہ انجام دیا آپ نے ان مسائل پر قلم اٹھائے ہیں جو اس وقت زیر بحث تھے آب حیات تقریر دل پذیر حدیت الشیعہ قبل نمہ انتصار الاسلام حجت الاسلام مصباح التراویح توسوق الکلام قاسم العلوم مجموعہ مکاتب عالیہ مباحثہ شہ جہاپر وغیرہ آپ کی علمی یادگاریں ہیں آپ نے حرمین شریفین کا سفر تین مرتبہ کیا چار جمادی الاول سن بارہ سو ستاون ہجری مطابق پندر اپریل اٹھارہ سو اسی عیسوی بروز جمعرات بعد نماز زہر اور انچاس سال کی عمر میں دعی اجل کو لبے کہا اور آپ مزار قاسمی دیوبند میں مدفون ہیں دیوبند میں مدفون ہیں موسیقی